اسلام علیکم دوستو آج ہم ای ڈی تھری انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے اس میں جو مین سارڈ یوز ہوتا ہے اس کا نام ہے کول کالسی فیرول ای ڈی تھری انجیکشن کو بنیادی طور پر وائٹیمن ڈی دیفیشنسی میں استعمال کر جاتا ہے یعنی اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو اس صورت حال میں آپ ای ڈی تھری انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں وائٹیمن ڈی کی کمی سے آپ کی ہڈیوں میں شدید داد رہتا ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ آپ کے ایمیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کئی انفیکشن لاکھ ہو سکتے ہیں وائٹیمن ڈی کی کمی سے آپ کی ہڈیاں آسٹو پروسس کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی معمولی کے ایکسیڈانٹ سے آپ کی ہڈیوں کے فریکچر ہونے کا خدشہ بار جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے زخم بھی جلدی سے ٹھیک نہیں ہوتے اس کے ساتھ آپ کے گردے بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے اور جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اگر آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو اسی صورتال میں آپ ای ڈی تری انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ای ڈی تری انجیکشن کے اگر ڈوزیج کی بات کی جائے تو ہفتے میں ایک انجیکشن استعمال کرویا جاتا اور مہینے میں چار انجیکشن ہر ہفتے کے بعد استعمال کرویا جاتے ہیں ایڈی تین انجکشن کے اگر سائی ڈیفیکٹ کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو نوزیا ہو سکتا سٹمی کاف سیٹ ہو سکتا چکر وغیرہ آسکتے ہیں کوئی بھی وائٹیمن ڈی سپلیمنٹ جا انجکشن آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد استعمال کریں